موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ ناظرینِ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری اور آپ کی یہ نئی ملاقات اس میں انشاءاللہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے ناظرینِ اکرام آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے کس طرح جنت والوں کے لئے عظیم انعامات اکرامات نوازشات تیار کر رکھے ہیں اور جنت میں جانے والے لوگ کتنی پرائش زندگی گزاریں گے کس طرح سے وہ نعمتوں میں ہوں گے اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے وہاں عائش ہی عائش لذت ہی لذت مزہ ہی مزہ ہے کس طرح سے وہاں خوشحال ہوں گے اور ہر طرح سے مزے اٹھا رہے ہوں گے بہت ساری باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہم آج یہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے نمبر پر کہ اہلِ جنت کی مجلسیں مسندیں اور بچھونے وغیرہ کیسے ہوں گے جنت میں جو لوگ جائیں گے تو جنتیوں کی مجلسیں لگیں گی اور ان کے ٹیک لگانے کے لیے مسندیں ہوں گی کہ بستر ہوں گے قالین غالیچے ہوں گے تو اس کی بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے کس طرح سے ان کی مجلسیں ہوں گی اور کس طرح سے وہ ٹیک لگا کر کے بلا کسی خوف اور ڈر اور غم کے وہ آپس میں باتے کر رہے ہوں گے چرانچہ اہلِ جنت بلکل پاکیزہ دل ہو کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے جو قطار در قطار لگائے گئے ہوں گے آپ کے سامنے ناظرین کرام یہ بات بھی آ چکی ہے کہ اہلِ جنت کے دل بلکل پاکیزہ ہوں گے ان کے دلوں میں نہ تکینہ ہوگی نہ کپٹ ہوگی نہ قدورت ہوگی نہ نفرت ہوگی نہ دشمنی ہوگی نہ عداوت ہوگی بلکل صاف شفاف دل ہوں گے سارے لوگوں کی دل ایک طرح سے ہوں گے تو یہ پاکیزہ دل ہو کر کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے مسندوں پر ایسے تختوں پر جو قطار در قطار ترتیب ترتیب لائن سے لگائے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّنْ اِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مِّتَقَابِلِينَ سورہ حجر آیت نمبر سیتاریس میں کہ ہم ان کے سینوں سے ہر طرح کا کینہ کپٹ دشمنی ختم کر دیں گے نکال دیں گے اور سب بھائی بھائی بن کر کے وہاں رہیں گے اور آمنے سامنے لگائے گئے تختوں پر آمنے سامنے لگائے گئے مسندوں پر وہ ٹھیک راکھ کے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مُتَّقِئِينَ عَلَى سُرُّنِ مِّصْفُوفَ سورہ تور آیت نمبر بیس کہ اہلِ جنت یہ ٹھیک لگائے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر ان مسندوں پر جو ترتیب سے لگائے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا اسی طریقے سے اہلِ جنت نادر اور نفیس ریشم کے کپڑوں بستروں پر تقیے لگا کر کے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ فروز ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مُتَّقِئِينَ عَلَى فُورُشِمْ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقِ یعنی جنتی لوگ ایسے بستروں پر ٹھیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے سورہ رحمان آیت نمبر چون پر تو ایسے بستروں پر ایسے قالینوں پر ایسے مسندوں پر ٹھیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اسی طریقے سے اس طرح مسندیں نشید ہو کر واللزت بھرے معقولات اور مشروبات سے اندوز ہو رہے ہوں گے ٹھیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور ہر طرح سے معقولات اور مشروبات کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں ان سے اندوز ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ جنتی لوگ ہیں جن کے لئے بہت بابرکت روزی ہے فلہیں میوے ہیں اور ان کو بہت عزت دی جائے گی نعمتوں والے جنت میں آمنے سامنے لگائے گئے تختوں پٹے کے لگے بیٹھے ہوں گے ان پر جو ہے جام اور چشموں کے پیالے اور جام لے کر کے چکر لگایا جائے گا اہل جنت کی مسندیں اور تخت سونے چاندی اور جواہرات سے مرسا ہوں گے جواہرات اور سونے چاندی اس میں جڑے ہوئے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کر سادر و مینہ کا لطھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ دوسرے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ہیں جو ترتیب سے لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے اوپر ہمیشہ رہنے والے بچے خادم چکر لگائیں گے پیالوں کو لے کر کے جام کو لے کر کے برطنوں کو لے کر کے اور شاہر چشمے کے پانی اور شراب اور شہد ہر چیز کو لے کر کے چکر لگا رہے ہوں گے اس طریقے سے یہ اہل جنت کے انعامات اور نمازشات کے ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے اسی طریقے سے بعض تخت بلندیوں پر ہوں گے یعنی بعض تخت بہت بلندی پر ہوں گے جن پر مخبلی مسندیں نرم نازق قالین خوبصورت گدے اور قیمتی گاؤت تکیہ سجے ہوں گے آج انسان دنیا میں اس طرح کی چیزوں کے لئے مرتا ہے اور آخرت کو بھول کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کوشش کرتا ہے اگر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ناظرین کرام تو جنت میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سجا کر کے رکھا ہے یہ گاؤت تکیہ یہ قالین غالیچے یہ نرم نرم بستر یہ رشم کے کپڑے یہ ساری چیزیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں اللہ نے فرمایا فیہا سرور مرفوعہ و اقواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ و ضرابی مبسوطہ اس طریقے سے گاؤت تکیہ اور قالین یہ ساتھ ترتیب کے ساتھ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر جنت والے بیٹھے ہوئے ہوں گے سور غاشیہ آیت نمبر تیرہ تا سولہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اہل جنت کی مسندیں گھنے سائیوں میں لگ ہوئی ہوں گی جہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزے کریں گے تو یہ محلات میں باغات میں کوٹھیوں میں خیموں میں تو مسندیں ہوں گی ہوں گی تخت ہوں گے ہوں گے اور ہر طرح سے وہاں مزا کریں گے اس کے علاوہ کھلی فضا میں سائیوں میں اور درستوں کے سائیوں میں ان کی مجلسیں لگائی جائیں گی جہاں پر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حورین کے ساتھ بیٹھ کر کے جنت کا لفت اٹھائیں گے اور مزا کریں گے عیش کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جنت والے آج کے دن بہت ہی بڑے مزے میں مشغول ہوں گے بہت ہی بڑے عیش میں مشغول ہوں گے وہ اور ان کی بیویا سائیوں میں جہاں تختوں پر تیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ہر طرح سے ان کی مجلسیں سجی ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقعین على رفرف خدر وعبقرین حسان یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گالیچوں پر مسندوں پر سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے جہاں کے نامے تکیوں پر وہ جویل کل تیک لات کے بیٹھے رہیں گے اور ہر طرح سے وہ جو ہے مزا لیں گے وہ کالینوں پر نفیس بچھونوں پر اور گالیچوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ناظرین کرام اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی مجلسوں اہل جنت کے مسندوں اور اہل جنت کے بچھونوں بستروں کالینوں گالیچوں اور تکیہ کا تذکرہ فرمایا کس طرح سے یہ نعمت میں ہوں گے ریشم کے یہ گالیچے اور یہ ترقیب سے لگائے ہوئے یہ تخت اور ہر طرح سے خوصورت اور نفیس اور نادیر اور نہایت ہی قیمتی قسم کے کپڑوں سے تیار ہوئے یہ ساری چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی جہاں وہ بیٹھ کر کے ہر طرح سے گفتو کریں گے اور باتیں کریں گے اسی طریقے سے ناظرین کرام اہل جنت ان مجلسوں میں جب بیٹھیں گے اور تیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے مسندوں پر تو اہل جنت کی باتیں کیا ہوں گی کیا باتیں وہاں کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن و حدیث میں ان کی باتوں کو نکل کیا گیا ہے کہ کیا وہ باتیں کریں گے اس کے علاوہ وہاں پر وہ اشعار بھی گن گنائیں گے اور اسی طریقے سے ہرئین ان کو اشعار سکھائیں گی غزلیں پڑھیں گی اور نہایت ہی خوبصورت اشعار ان کو سنائیں گی اس لئے طریقے سے اہل جنت کی باتیں ان کی مجلسیں مجلسیں غزلیات غزلیات اور اشعار کی مجلس لگے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے جس میں دنیاوی زندگی کی حالت اور اللہ کے احسان کا تذکرہ کریں گے جب وہ ٹھیک لات کے بیٹھے ہوں گے اور جنت کی پرائیش زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے جنت کی پرلطف زندگی سے لطف اٹھا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ اس دنیا کو نہیں بھولیں گے کہیں گے دنیا کی زندگی میں ہم کیسے تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کیا اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں بعض ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے یعنی ایک جنتی دوسرے جنتی سے بات کریں گے آمنے سامنے ٹکل آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم اس سے پہلے اپنے اہل و ایال میں بہت گھبراتے تھے بہت ڈرتے تھے دنیا میں ہر طرح کا خوف ہر طرح کا ٹینشن ہر طرح کی فکر ہر طرح کا غم ہمارے اندر موجود تھا بچوں کے اخراجات کا ڈر بچوں احسیحت کا ڈر تعلیم کا ڈر علاج کا ڈر اور اس کے علاوہ جو ہے معاش کا ڈر بہت کچھ اور پھر دشمنوں کا ڈر اور نقصانات کا ڈر مصیبتوں کا ڈر پریشانیوں کا ڈر مختلف قسم کے خوف اور ڈر کے سائے میں ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں زندگی گدارہ کرتے تھے ہم یہ بیجنس کرنے جا رہے ہیں کیسے ہوگا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا ہمارے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا کیسے ان کی تعلیم کا ہوگا بس یہ بیماری اس کے صحت کے لئے کیسے ہم کریں کیسے علاج کریں ایسے ہی بیٹھ کر کے اپنے گھر میں اپنے اہل و یار کی بیچ میں ہم خوف کھایا کرتے تھے دیرہ کرتے تھے مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بچایا اور ہم پر احسان کیا ہم آخرت کے بارے ہم بھی خوف کھاتے تھے آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں کس طریقے سے زندگی ہماری گزرے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس حالت میں رکھتا ہے مگر اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں عذاب سموم سے نہایت ہی محلک اور ظہر آلود عذاب سے اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اللہ تعالی کو ہی پکارتے تھے ہم توحید پر جمع ہوئے تھے ہم اللہ کے توحید پر وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالی سے فریاد کرنی ہو تو اللہ تعالی سے اولاد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے شہد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے ہم موسیقی عبادت کیا کرتے تھے ہم کسی مخلوق سے لو نہیں لگاتے تھے ہم کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں فیلاتے تھے ہم کسی مخلوق سے فریاد رسی نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عبادت کے بدلے میں ہمارے اس توحید کے بدلے میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا اور کتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا یہ گفتگو ان کی ہوگی اور اس طریقے سے آپس باتیں کریں گے اسی طریقے سے جنتی اپنی گفتگو میں اہل شرک اور ان کے عذاب کا بھی تذکرہ کریں گے اور کس طرح وہ انہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی رحمت سے بچ گئے یہ بھی تذکرہ کریں گے دیکھو جہانمیوں کو دیکھو ان کا کیا حال ہے اور کس طریقے سے ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ ہم کو گمراہ کرنے کوشش کرتے تھے مگر الحمدللہ ہم بچ گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِينَ يَتَسَعَلُونَ قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَقُولُ أَيْنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ سورہ صافات آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر ستاون تک ناظرین کرام ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جنتی جہاں پر دنیا کو یاد کر کے اور دنیا میں جو کرتے تھے اور دنیا میں جو ان کی حالت تھی اور دنیا میں جو توحید پر جمعے تھے اس کا تذکرہ کریں گے اور اللہ کے احسان کا تذکرہ کریں گے ایسے ہی جنتی جہنمیوں کا تذکرہ کریں گے اور جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ کریں گے اور کس طرح سے قریب تھا کہ دنیا میں وہ بھی ان کے چکرے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے بچایا چنانچہ فرمایا کہ ان میں کباز باز پر متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے تو کہیں گے ان میں سے کوئی کہے گا میرا ایک دوست تھا میرا ایک جیری دوست تھا میرا ایک تعلقات والا تھا میرے ساتھ رہنے والا تھا دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور وہ کہتا تھا کہ کیا تو بھی سچ مانتا ہے کیا تو بھی تصدیق کرنے والا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں سرگل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وہ اس طریقے سے مجھ سے کہتا تھا میرا ایک قریبی تھا ایک تعلق والا تھا ایک دوست تھا وہ مجھ سے کہتا تھا کیا تم سچ ماننے والا ہے کیا تم بھی تصدیق کرنے والا ہے یہ تو جو نبی آئے ہیں وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو کیا تم بھی مانتا ہے اس طریقے سے وہ کہے گا کہ میرے دوست نے اسے کہتا تھا کہا کیا جہنم میں دھاکتے ہو تم لوگ جہنم میں چلو جھاک کر دیکھو دوست جو اس کو گمراہ کرنے کوشش کر رہا تھا اس کو دیکھیں گے تو جہنم کے بیچ میں عذاب میں بلکل جہ گرختار ہے اور بہت ہی زیادہ سخت عذاب میں مختلع ہے اور اس سے دوچار ہے تو کہے گا اس کو دیکھ کر یہ جنتی کہے گا جس کا یہ دوست تھا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کیونکہ تم مجھے احلا کر دیتا اللہ کی قسم قریب تھا کہ مجھے تم گمراہ کر دیتا تم نے کتنی کوشش کی تھی مجھ کو گمراہ کرنے کی اور کس کس طرح کی باتیں تو اسے میں کہتا تھا یہ تو اللہ کا بڑا کرم رہا بڑا احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ورنہ یہ تو مجھے بھی گمراہ کر دیتا اس طریقے سے وہ آپ سے بات کریں گے اسی طریقے سے امدہ آرام اور جو ہے آدمی جب آرام کرتا ہے اور آدمی جو ہے کیا نام ہے کوئی مجلسے لگاتا ہے تو ایک فطری چیز ہے کہ آدمی کچھ اشار پر سننا چاہتا ہے کچھ جو ہے گنگناہت اور کچھ ترنم کے ساتھ کچھ اشار سننے کے آدمی کا شوق ہوتا ہے کچھ جو ہے گانے سننے کا شوق ہوتا ہے تو یہ فطری چیز ہے یہ آدمی کے اندر الحمدللہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے اشار کا سلسلہ بھی رکھا ہے اور ان کو اشار ہورئین سنایا کریں گی چڑانچے امدہ اور ترنم کے ساتھ مسجع مقفہ کلام سے لفتندوز ہونا یہ فطری چیز ہے لہذا جنتیوں کو ہورے ترنم کے ساتھ غزل بھی سنائیں گی جس سے اہل جنت لفتندوز ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحور لیغنین فی الجنہ کی ہورے جنت میں گنگنائیں گی گانا گائیں گی اشار پڑھیں گی کیا کہیں گی نحن الحور الحسان خلقنا لعزواج ان کرام نہایت ہی ترنم کے ساتھ یہ خوبصورت ہورے پڑھیں گی کہیں گی ہم تو خوبصورت ہورے ہیں جو نہایت ہی باعزت شہروں کے لئے پیدا کی گئی ہیں ابو نعیم نے چار سو بتیس نمبر پہ صفت الجنہ میں ذکر فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں یہ بھی گنگنائیں گی اور اپنے شہروں کو نہایت ہی خوبصورت آواز میں اور ترنم کے ساتھ سنائیں گی اور جو ہے کہنام ہے اتنی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ گنگناہت کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کیا گنگنائیں گی نحن الخیرات الحسان عزواج قومن کرام فقتلن لقولت آیان ہم جو ہے نہایت ہی خوبصورت آورتیں ہیں جو نہایت ہی باعزت لوگوں کی شبیویاں ہیں اور جو ہے کہنام ہے ان کے آنکھوں کی تھندک کے لئے ہم پیدا کی گئی ہیں اور اسی طریقے سے گائیں گی نحن الخالدات فلا یمتنہو نحن العامینات فلا یخفنہو نحن المقیمات فلا یدانہو یہ بھی کہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہم کو موت نہیں آئے گی ہم امن والی ہیں کبھی ہم ڈرنے والی نہیں ہیں ہم ہمیشہ ہمیش قائم رہنے والی ہیں ہم رخصت ہونے والی نہیں ہیں اس طریقے سے یہ حورعین گنگناہ کر کے گانا سنائیں گی جنتیوں کو اور جو ہے اپنے شہروں کو اور ایسی خوبصورت آواز میں سنائیں گی کہ وہ ایسی آواز انسان نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کبھی دنیا میں وہ ایسی آواز اس نے سنا ہی نہیں ہوگا اتنی ترنم کے ساتھ آواز اس طریقے سے سنائیں گی صحیح الجامع سردین میں حدیث نمبر 1561 میں یہ جو ہے گنگناہ ہاتھ احشار اللہ مالبانی رحمہ نقل فرمائے ہیں اسی طریقے سے جنتی جنت میں جانے کے بعد جب آپس میں آپ نے سامنے بیٹھیں گے تو جہاں دنیا کا تذکرہ کریں گے اور اپنے اس دوست کا تذکرہ کریں گے جو دوست ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اسی طریقے سے ہورئین ان کو اشار سنائیں گی اسی طریقے سے جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ کی بڑی حمد و سنہ بیان کریں گے اللہ کی بہت تعریف کریں گے اور اللہ کا بہت شکر رضا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں داخل کیا ہے اللہ کا فضل و کرم ہی ہے اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم جنت کا ہمیں مالک بنایا ہے چنانچہ کہیں گے وہ کہیں گے اس اللہ کی تعریف جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم نے اس زمین کا جنت کا ہمیں وارث بنایا جہاں ہم چاہیں جس طریقے سے گھومیں پھریں کھائیں پھائیں مول مستی کریں مزا کریں خوشیہ منائیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین عمل کرنے والوں کا سواب رکھا ہے اس طریقے سے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے اور کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ أَنَّ الْحَزَنِ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّ نَدَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسْسُنَا فِيهَا نَصْبُ وَلَا يَمَسْسُنَا فِيهَا لْغُوبُ کہیں گے سورہ فاتح آیت نمبر چوتیس اور پینتیس میں کہ الحمدللہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم کو ختم کر دیا ٹینشن اور فکر کو ختم کر دیا دنیا میں غم ہوا کرتا تھا دنیا میں ٹینشن ہوا کرتا تھا آج ہر قسم کا غم ہم سے ختم ہو گیا ہمارے پاس کوئی غم ہے ہی نہیں کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں کوئی فکر ہے ہی نہیں ہم بالکل خوش ہیں ہر طرح سے ہم مطمئن ہیں اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو کہیں گے اس اللہ کی تعریف جس نے ہم سے غم کو ختم کر دیا دنیا میں بہت غمگین دہا کرتے تھے دشمنوں کی مصیبت ہے صحت کے مسائل ہیں روزی کے مسائل ہیں بیوی کے مسائل ہیں بچوں کے مسائل ہیں بہت سارے مسائل دنیا میں تھے اور ہر ایک کو سوچ کر کے آدمی غمگین دہا کرتا تھا الحمدللہ اللہ نے جنت دے کر کے وہ غم ہم سے بالکل ختم کر دیا اِنَّ رَبَّنَ لَغَفُورٍ شَكُورٍ ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ ماف کرنے والا اور عامال پر بہت بہترین اور بہت زیادہ بدلہ دینے والا ہے ہر ایک کے عمل کی قدر کرنے والا ہے الَّذِي أَحَلَّنَ دَارَ الْمُقَامَةِ جس نے ہمیں دار المقامة جنت میں جا کر کے اتارا ہے مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم دنیا میں توحید پر رہے اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم نے عمل سالح انجام دیا اللہ ہی کے فضل تھا کہ ہمارا عمل سالح اور توحید کی حالت میں انتقال ہوا اور الحمدللہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جنت میں داخل کیا لَا يَمَسُّنَ فِيهَا نَصَبْ اب اس جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں کوئی غم نہیں ہے یہاں کوئی لغوب نہیں ہے کوئی تھکاوت کوئی پریشانی کوئی غم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے جنت میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تو اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے اسی طرح سے کہیں گے سورہ آراف آیت نمبر تیالیس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جنتی کہیں گے جب جنت کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لئے ہر قسم کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہماری رہنمائی اس دین کی کی جس نے ہماری رہنمائی جنت کی طرف کی جس نے ہماری رہنمائی حقی طرف کی اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو ہم اسلام نے قبول کرتے اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم نے صالح نہیں کرتے اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو توحید کو نہیں اپناتے تو ہر قسم کی تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس دین کی توفیق عطا فرمائی توحید کی توفیق عطا فرمائی اس دین کی ہمیں رہنمائی کی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے ہدایت نہیں پاسکتے تھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دیئے اسی طریقے سے آج دنیا کے عارضی عائش و آرام میں جو لوگ ہیں کافر اور مشرق لوگ یہ مزے کی زندگی بسر کرنے کے زام میں اور اس کے جو ہے گھمند میں کافر لوگ اہلی ایمان کا مومنوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کا استہدہ کرتے ہیں ان پر ہستے یہ دیکھوے یہ جا رہا ہے ملہ جا رہا ہے مولوی جا رہا ہے یہ مسلمان جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو کہنے والا ایسا جا رہا ہے یہ ایسا کہ رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے یہ مزاق اڑاتے ہیں دنیا میں آج کافر لوگ لیکن کل کا دن ایسا آئے گا کہ جنتی کافروں کا مزاق اڑائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکر فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ یہ جہنمی لوگ یہ مشرق اور کافر لوگ مومنوں سے دنیا میں ہسا کرتے تھے یہ مومن کہتا ہے مسلمان ہے اس طرح سے مزاق اڑاتے تھے اور جب اڑتے تو تالیا بجاتے سیٹیا بجاتے ان کا استہزہ کرتے ایک دوسرے کو ہشارہ کر کے ہستے اور مزاق اڑاتے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ نعمت والا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ قسمت والا سمجھتے تھے اللہ نے فرمایا کہ ان کو گمراہ کہا کرتے تھے لیکن آج کے دن مومن ان سے حضر گئے ہیں وہ دیکھو یہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا وہ جہنم میں جل رہا ہے یہ دیکھو یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا کہہ رہا تھا وہ جہنم میں جل رہا ہے تو مومن لوگ جنتی لوگ جہنمیوں پر ہسیں گے اور اس طریقے سے جو ہی کے نام ہے تختوں پر ٹک لگائے ہوئے اور تخت پر بیٹھے ہوئے اپنی مسئلوں پر بیٹھتے ہوئے ان کا مزاک اڑائیں گے اور پاس رہیں گے کہ ہم کو اس طریقے سے کہا کرتے تھے اور سورہ متفیفین میں آیت نمبر 31 سے لکر 36 تک آیتیں آپ کو ملیں گی اسی طریقے سے ناظرین اے کرام تو یہ تو بات یہ ہو گئی کہ اہل جنت جب مجلسوں بیٹھیں گے اور مسئلوں بیٹھیں گے تو کیا ان کی گفتگو ہوگی کیا باتیں وہ کریں گے یہ آپ کے سامنے آئی آپ نے دیکھا کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اہل جنت دنیا کو یاد کریں گے اہل جنت اپنے ان دوستوں کو یاد کریں گے جو گمراہ تھے اور جو انہیں گمراہ کرنے کوشش کر رہے تھے اور اسی طریقے سے اہل جنت کافروں کا جو جہنم میں پڑے ہیں عذاب میں دوچار ہیں ان کا مزاک دھوڑائیں کریں گے یہ دیکھو ہم کو ایسا کہتا تھا یہ دیکھو ہمارا مزاک اڑاتا تھا دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی یہ اپنے آپ کو ببراہ سائنس دا کہتا تھا یہ اپنے آپ کو ببراہ ڈائیکٹر کہا کرتا تھا یہ اپنے آپ کو ببراہ جو ہے اقلمان کہا کرتا تھا لیکن اس نے جہنم طریقے سے کیا آخری بات جو اس تعلق سے ہے ناظرین اے کرام کہ اہل جنت کے سواریاں بھی ہوں گی انہیں جہلہ کی جنت میں کوئی سواری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انتظام بھی رکھا ہے کہ اگر جنت میں کوئی سواری چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سواری بھی عطا فرمائیں گے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے ایک آدمی سوال کیا کہ نبی صلی اللہ کیا جنت میں ہم کو گھوڑا ملے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکل اگر تم گھوڑا چاہوگے سواری کرنے کے لئے تم ملے گا اور گھوڑا جو ہے سرخ یاکوت کا ہوگا سرخ یاکوت کا ہوگا تم جنت میں جہاں چاہوگے تمہیں وہاں اڑا کر کے تم کو پہنچا دے گا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2543 میں دکھیا ہے اور بعد ربائے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اوٹ بھی یہی خدمت انجام دیں گے جنت میں اوٹ بھی ہوں گے اور اوٹ بھی انسان کو جنتی کو جہاں چاہیں گے اڑا کر کے لے جائیں گے تو اس طرح سے ہلے جنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے سواریاں بھی رکھی ہے یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور یہ پرعیش زندگی کی ایک جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی جو میں نے آپ کے ساتھ میں ذکر کیا اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو جنت کا مستحق بنائیں حَدَمَا إِنْدِي وَاللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا